بنی اسرائیل کے اس قاتل کا واقعہ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے ایک راہب کے پاس جا کے کہتا ہے میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا کیا میری رب توبہ قبول فرمائے گا اس عالم اور رائب نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی کہا جب توبہ قبول نہ ہوگی تو 99 کیوں کروں پورا 100 نہ کر دوں اسے بھی قتل کر دیا لیکن ایک زمانے کے بعد میں دل میں خیال آیا میں سو لوگوں کا قاتل ہوں رب کی بارگاہ میں جا کر کے کیا مو دکھاؤں گا ایک عالم سے جا کے کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا عالم نے کہا اگر تجھے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے پاس میں ایک بستی ہے وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہاں پہ تُو چلا جا انشاءاللہ تیری توبہ کی قبولیت کی صورت نکل جائے گی وہ قاتل سو لوگوں کا قاتل چلا اللہ والوں کی بستی کے قریب جب وہ نکلا ہے چند قدم چلا تھا اور اس کو موت آ گئی جو ہی اس کا انتقال ہوا عذاب کے فرشتے بھی آئے رحمت کے فرشتے بھی آئے عذاب کے فرشتے کہنے لگے سو لوگوں کا قاتل ہے اسے جہنم میں لے کے جائیں گے رحمت کے فرشتے کہنے لگے اگرچہ قاتل سو لوگوں کا ہے لیکن جا رہا تھا اللہ والوں کی بارگاہ میں اسے ہم جنت کے اندر لے کے جائیں گے اب آپ تصور کریں عرص کے اندر جب ہم جاتے ہیں خادہ غری نماز کی بارگاہ میں تو اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے کوئی اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچے نہیں ان کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ کتنا انام عطا فرماتا ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں دونوں جماعتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ناپو جس بستی کے اندر یہ گناہ کرتا تھا ادھر سے بھی ناپو اور جدر یہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی بارگاہ میں ادھر سے بھی ناپو اگر گناہ کرنے والی بستی سے یہ قریب ہو تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے چلے جائیں اور نیک لوگوں کی بستی سے یہ قریب ہو تو اسے رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے جائیں آپ سوچیں اور تصور کریں نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا بھی نہیں ہے نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا بھی نہیں ہے سب حکم دیا جا رہا ہے اگر ان کے قریب بھی ہو جائے سو لوگوں کا قاتل ہے اس کو بخش دیا جائے گا اور اس کو جنت میں لے جایا جائے گا ہم لوگ سو لوگوں کے قاتل نہیں الحمدللہ ہم گنہگار ضرور ہے لیکن اللہ نے ہمیں ان بڑے گناہوں سے بچایا ہے تو کیا ہم ان کی بستی کے قریب نہیں ان کی باس پہنچ جائیں ان کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ فیلا دے تو اللہ تعالی ہمیں محروم فرمائے گا اب اس کے بعد میں رب کا کرم دیکھو ابھی چند ہی قدم تو چلا تھا وہ تو گنہگاروں کی بستی کے قریب تھا اس بستی کے قریب نہیں تھا لیکن اللہ کی رحمتوں کو اتنا بھی گوارہ نہیں ہوا یہ ہے قاتل ہے برا ہے بدکار لیکن میرے پیاروں کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ تو دل میں تھا موت آگئی تو نہیں جا پایا تو رب کی رحمتوں نے یہ گوارہ نہ کیا میرے محبوبین کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ رکھنے والا بندہ میری رحمتوں سے محروم رہ جائے اللہ نے اس نیک لوگوں کی طرف جو بستی کا زمین کا حصہ قریب تھا اس زمین کو حکم دیا ہے زمین تو سمر جا تاکہ یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جائے زمین کو اللہ نے سمٹنے کا حکم دیا فرشتوں نے جب ناپا تو ناپنے کے بعد پتا چلا کہ نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت زیادہ قریب ہے یعنی دونوں طرف کی زمین برابر تھی لیکن نیک لوگوں کی طرف صرف ایک بالشت قریب تھا اللہ نے حکم دیا یہ نیکوں کے قریب ہیں اس کو رحمت کے فرشتے لے کر چلے جائیں میں کہتا ہوں کتنا بڑا درس اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے جو بندہ قاتل ہے بڑا پاپی ہے بڑا گنے گار ہے ابھی توبہ کی نہیں ہے توبہ کے ارادے سے چلا ہے نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے پہنچنے کے لیے چند قدم ہی اٹھایا ہے اور قریب ہوا بھی ہے تو ایک بالشت قریب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا سارے جرموں کو معاف کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر کے اللہ نے اسے جنت اتا فرما دی اب ہم جیسا اس امت کا گنے گار اگر بارگاہ خاجہ میں محبت کے ساتھ میں توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے جانے کا ارادہ بھی کرے ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے ان کی رحمت والے دربار کے اندر جا کر کے کھڑا ہو جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محروم فرمائے گا جب سو لوگوں کے قاتل کو رب نے معاف کر دیا ہم گنے گاروں کو بھی امید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور معاف فرما دے گا